ماں کے ہوم میں بچے کا جسمانی حصہ نہیں ہوتا بلکہ ابھی وہ فیٹس تیار ہو رہا ہوتا ہے although وہ اس کے خون اور غزا سے پوشن حاصل کرتا ہے حاملہ عورت کی خوراک کو منظم طریقے سے تیار کرنا چاہیے اس لئے جو بھی حاملہ عورت کی خوراک کو تیار کرے اس کو بڑے منظم طریقے سے تیار کرنا چاہیے which has to provide nutrition not for only herd maintenance but also to the fetus therefore a pregnant woman's recipe of nutrition has to be accurately planned ورنہ ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ غزا میں وٹامنز اور منرلز کی کمی کہیں ماں اور بچے کی صحیحت کے لئے نقصان دینا بن جائے دین اسلام کے نظریہ کے مطابق حاملہ عورت کی غزا کی اہمیت بہت زیادہ اور بہت اہم ہے to the extent that she can be exempted from mandatory fashion during the month of رمضان انہی اللہ پاک نے روزے جیسی فرض عبادت دی پریگننٹ عورت کو معاف کرتی ہے اس کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی روزے رکھنے کی ذمہ داری کو بچے کی پیدائش کے بعد ادا کر سکتی ہے modern research proves that 80% of genetically deformed children with physical and mental deviations are because of deficient food given to the mother during her pregnancy ڈاکٹر زیزاری جو ایک well-known nutritionist ہے اپنی ایک کتاب biography before delivery میں لکھتے ہیں it is nonsense long کہ بچے کی تشکیل اور پیدائش سے پہلے and during feeding on mother's milk the nutrition received by mother is very important ماں کو خیال رکھنا چاہیے کہ تمام ضروری proteins, vitamins, carbohydrates, fats اور دوسرے ضروری اجزاء کو بہترین مقدار اور مناصف فاصلوں پر لے تاکہ جسم کے زندہ سلز یعنی بچے کی تشکیل صحیح طریقے سے بڑھا سکے the fetus which remains in the stage of metamorphosis in the womb requires all these essential for proper and healthy growth عمل کے دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں ذاری طور پر صحت مند رہتی ہے لیکن کچھ vitamins کی کمی کی وجہ سے the fetus show abnormal growth بحیرال انوار ایک مشہور کتاب جو بچے اور fetus کے بارے میں لکھتی ہے میں بیان کیا گیا کہ کبھی کبھی ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی نسلی abnormalities کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ seed یا sperm تو صحت مند ہو لیکن اس کو mother womb میں صحیح محول نہ ملا ہو کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ womb کا محول تو صحیح ہو لیکن ولاق یا seed یا sperm خود میں خرابی رکھتا ہو In these conditions, babies are born with several deformities like cliff lips, small and sunken eyes and flat soul of the feet etc پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ abnormalities نسلی فطرت کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن اب تجزیاتی تحقیق اشارہ کرتی ہے کہ یہ حمل کے دوران oxygen جیسے اہم اجزاء کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے عورت کے حمل کے دوران اسی آس پاس اور زندگی کے محول کو نسلی abnormalities جیسی جسمانی طور پر متاثر ہونے کا سبب سمجھا جاتا ہے like paraplegic limbs etc امام السادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں جو کچھ بھی حاملہ عورت کھائے یا پیئے بچہ اسی سے پہشن حاصل کرتا ہے حمل کے دوران ماں دوارہ کھائی جانے والی گزہ بچے کی فطرت عقل اور صلاحیتوں پر نمائیں اثر ڈالتی ہے دین اسلام has clearly defined that the mother's food intake during the pregnancy has a definite effect on character of a child here some tradition on the subject are cited Prophet ﷺ نے فرمایا تمام ماں یہ یقینی بنائے کہ حمل کی آخری مرلے میں وہ خجور ضرور کھائیں تاکہ ان کے بچے جنٹل اور شوبر نکلیں ایک اور جگہ پر رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب حملہ خواتین بہی دانہ بیچ کھاتے ہیں تو اس سے بچے کی عقل اور دنائی بھڑتی ہے ایک اور جگہ پر پروفیٹ ﷺ فرماتے ہیں حملہ عورت جو تربوس کھائے وہ خوبصورت اور شاہستہ بچے پیدا کرتا ہے تو ہمیں ان باتوں سے پتہ جلتا ہے کہ دین اسلام نے اور نبی پاک ﷺ اور تمام اماموں کی یعنی اہلِ بیعت کی ٹیچنگ سے یہ کلیر سین ملتا ہے کہ کس طریقے سے دین اسلام حملہ عورت، فیٹس اور بچے کی نشونمہ کے اوپر زور دیتا ہے اور اچھی غزہ کھانے کو حکم دیتا ہے اور ساتھی ذات یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ماں اپنے اردگرد کا محول بہتر بنائیں اور باپ اس کو وہ اچھا محول فرام کرنے میں پوری سپورٹ دیں That's all for today my friends I'll see you guys with my next video Till then stay safe, stay blessed, Allah Hafiz